پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لاتھی گولی سے ملک چلا کے دیکھ لی ہے جو ساتھ نہیں چلے میری تو ریکویسٹ یہی ہوتی تھی کہ ایکسائیٹڈ نہ ہوں اور حکومت سے اور اسٹابلشمنٹ سے میری ریکویسٹ ہوگی اگریسیو نہ ہوں یہ موقعیں جو ہوتے ہیں پھر ملے موقع آپ کو کیونکہ آپ اپنے معاملات جو ہیں اس کو بات چیز کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں عمران خان کے پاس پاکستان کے عوام کی طاقت ہے اور عوام کی طاقت جاگے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا لہٰذا حل واحد یہی ہے کہ عمران خان سے براہراست انگیجمنٹ کے جائے وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ حکومت بھی کر سکتی ہے اسٹابلشمنٹ بھی کر سکتی ہے اور عمران خان سے انگیجمنٹ کے علاوہ کوئی اور احسا راستہ نہیں ہے جس سے کہ پاکستان کے مسائل ہیں ایک ترموئل ہے پاکستان کے اندر ایک سیاسی ترموئل ہے ایک معاشی ترموئل ہے ایک عدالتی ترموئل بھی اب شروع ہوئی ہے اور یہ جو نوک مشورے دے رہے ہیں اسٹابلشمنٹ کو جناب بڑا زبردست ہے ان کو سب کو جو ہے مارک پٹ کے آپ نے ٹھیک کر لیا ہے اور اب آپ ججوں کو بھی اسی طرح سے کر لیں میں آپ کو بتاؤں درداری صاحب اور شباہ شریف صاحب کو میں یاد کرا دوں تو پرویش شرف صاحب کو خانسی کی سزا ہوئی تھی یہ سزا نواز شریف کی حومت بدلنے پہ نہیں ہوئی تھی یہ ججوں کو گھر بیجرے پہ ہوئی تھی اسی طرح میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کو بھی اور یہی پیٹس دروں گا یہ ایکسائیٹمنٹ میں جو ہے وہ اگریسیو نہ ہو آپ وہ ہو گیا ہو گیا آگے چلیں پاکستان کو نورملائز آپ نے کوشش کی ہے محاکات کرنے کی امرانہ رہا ہے جو سائفر کیس کا نتیجہ ہو گا باقی تمام جیسیس کا بھی یہی پشر ہوگا آپ کو یہ لگتے ہیں دیکھیں آپ سب لوگ جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ بانٹی چاہے کہ آپ لوگ شروع سے سارے کیسیس دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو اس کی قانونی نیوز کا پتہ ہے چیزوں کا بھی پتہ ہے سارے مقدمے ایک سے بڑھ کر ایک مزرکہ فیش مقدم ہیں